ارشاد برمایا اکالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے جب قیامت قریب ہوگی علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا میرے آقا علیہ السلام کا ہر فرمان سچا ہے آقا نے جو بھی فرمایا ہم نے اس کو آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا پر جب میں آقا علیہ السلام کا یہ فرمان مقدس پڑھا کرتا تھا میں سوچا کرتا تھا علم کس شکل کے اندر اس دنیا سے اٹھایا جائے گا آج جب میں علماء کی وفاد کی خبر سنتا ہوں یکی بعد دیگر اس دنیا سے علماء کرام جا رہے ہیں تو مجھے معلوم ہو گیا کہ آقا علیہ السلام کے فرمان کا مقصد یہی تھا کتابیں موجود ہیں لیبریریاں موجود ہیں بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں کتابوں کے زخیر موجود ہیں علم ان کے اندر موجود ہیں مگر علماء کی شکل کے اندر علم اس دنیا سے اہستہ اہستہ اٹھایا جا رہا ہے خدا کی قسم مجھے قیامت قریب لگ رہی ہے علماء کے ساتھ ہمارا واسطہ ایسا ہے علماء کے ساتھ تو ہمارا تعلق ایسا ہے اگر ایک عالم فوت ہو جائے تو آقا علیہ السلام کا فرمان مقدس ہے عالم کی موت پورے عالم کی موت ہوتی ہے آج ہم کسی کی موت کے اوپر وفاد کے اوپر اس کے گھر والوں سے تازیت کرتے ہیں خدا کی قسم آج ہم سارے اس تازیت کے مستحق ہیں علماء کے جانے کے بعد آج ہم یتیم ہو گئے کبھی میں سنتا ہوں کہ مفتی نعیم رحمت اللہ لے اس دنیا سے ریلت فرما گئے کبھی حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی کی شکل میں یہ خبر سننے کو ملتی ہے کہ حضرت وفاد پا گئے خدا کی قسم ان لوگوں کے پردہ فرمانے کے بعد علماء علماء مشایخ کا بائر علماء کے پردہ فرمانے کے بعد ہم سارے کے سارے یتیم ہو گئے آج ہم سارے تازیت کے مستحق ہیں علماء کا سایہ ہمارے اوپر ایسے ہوتا ہے جیسے ایک انسان کے سر کے اوپر چھتری ہوتی ہے جب وہ انسان چھتری اپنے سر کے اوپر چھتری کا سایہ کرتا ہے دھوب سے محفوظ ہوتا ہے بارش کے کتروں سے گیلا ہونے سے بھی محفوظ ہوتا ہے خدا کی قسم جب تک یہ علماء ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں ان علماء کا سایہ ہمارے اوپر موجود ہوتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان سے مصیبتیں بلائیں روک کے رکھا کرتے ہیں میں اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے علماء کے جب ہمارے اندر موجود تھے تو اللہ پاک نے ان کی برکات ہمارے اوپر نازل فرمائی تھی آج بھی میں اللہ کے پیارے اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں یا الہو العالمین ان کا نیم البدل عطا فرما ان کی برکات آج بھی ہمارے اوپر برقرار رکھ میرے بھائی علماء کے چلے جانے کے بعد علماء کا چلا جانا ہمیں یہ درس دیتا ہے ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اے دنیا کے اندر رہنے والوں تم نے اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا آج ہم جا رہے ہیں کل تمہاری باری ہے آج ہمارا اعلان سن رہے ہو ہمیں دفنا رہے ہو ہمیں کندوں پہ اٹھا کے جا رہے ہو خدا کی قسم کل مسجد کی مناروں کے اندر تمہاری وفات کا اعلان کیا جائے گا تمہیں کفن دیا جائے گا غسل دیا جائے گا تمہیں دفنایا جائے گا خدا کی قسم علماء حق کو جب میں دیکھتا ہوں ان کے حق پر ہونے کے لیے اتنی ہی دلیل کافی ہے سینکڑوں کی تعداد کے اندر نہیں ہزاروں کی تعداد کے اندر نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد کے اندر حفاظ کرام اور علماء کرام ہم کا تھاٹے مارتا ہوا سمندر علماء کے جنازے کے اندر شرکت کرتا ہے خدا کی قسم پتہ نہیں تجھے اور مجھے یہ کفن اور دفن قبر بھی نصیب ہوتی ہے کہ نہیں انسان کوئی درخت نہیں کہ کھڑا رہے انسان کوئی پتھر نہیں کہ پڑا رہے بلکہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے مقصد حیات صرف اللہ رب العزت کی یاد ہے ایک نہ ایک دن موت نے آنا ہے چلتے ہوئے آئے پھرتے ہوئے آئے ہوتلوں پہ بیٹھے ہوئے گب شب لگاتے ہوئے آئے کسی کی غیبت کرتے ہوئے آئے دکان کے اوپر بیٹھ کے دو نمبری کرتے ہوئے موت آجائے سفر کرتے ہوئے موت آجائے یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح سر سجدے کے اندر ہو اور اللہ کا بلاوہ آجائے پرانے لوگ یہ مثال دیا کرتے تھے کہ جیسے روح ویسے فرشتے جیسی روح ہوگی ویسے فرشتے آئیں گے اس روح کو نکالنے کے لیے خدا کی قسم آج ہم نے یہ خود محول بنانا ہے ہمیں کس طرح کی موت چاہیے اگر ہمارا محول ہوتل پہ بیٹھنے والا ہے ہمارا محول سارا دن ٹی وی دیکھنے والا ہے ہمارا محول آج سارا دن فیس بک کے اوپر گزارنے والا ہے اگر ہمارا محول آج سارا دن انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کے بےہودہ چیزہ دیکھنے والا ہے خدا کی قسم اس کو مومن والی موت نہیں آسکتی ہمیں جس طرح کی موت چاہیے ہمیں اس طرح کا محول بنانا پڑے گا اگر ہماری نیت ہو ہمارا ارادہ ہو یا نہ ہو یہ موت آ کر رہے گی جب یہ یقین کامل ہو گیا موت نے آ کر رہنا ہے تو ایسا محول بنائیں کہ اچھا محول ہو اور موت بھی اچھی آئے وگر نہ دیکھو تو صحیح خدا کی قسم کہا گئے وہ لوگ جو بڑے بڑے چودری کہلایا کرتے تھے کہا گئے وہ لوگ جو بڑے بڑے زمیندار کہلایا کرتے تھے کہا گئے وہ لوگ جو بڑے بڑے مارکیٹوں کے مالک کہلایا کرتے تھے کہا گئے وہ لوگ جو بڑے بڑے گاڑیوں کے اندر گھوما کرتے تھے کہا گئے وہ لوگ جو بڑے بڑے کوٹیوں کے اندر بنگلوں کے اندر رہا کرتے تھے خدا کی قسم کوٹیاں بھی موجود ہیں بنگلے بھی موجود ہیں گاڑیاں بھی موجود ہیں زمینیں بھی موجود ہیں مارکیٹیں بھی موجود ہیں مگر ان کا آج نام لینے والا بھی کوئی نہیں کہا گئے وہ لوگ جو انسان ہونے کے باوجود آنا ربکم العالیٰ کا دعویٰ کیا کرتے تھے کہا گئے وہ لوگ جن کے خزانوں کی چابیاں اونٹ اٹھایا کرتے تھے اسی کو کسی شاعر نے کیا خوبصورت انداز میں فرمایا کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی جان تیری جانے والی جائے گی روح رگ رگ سے نکالی جائے گی تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی فرمایا یہ سرائے در مسافروں با خدا کسی کا مکان ہی جو مقیم تھے کل یہاں آجن کا نام و نشان ہی پروردگار عالم جلہ جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین